اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ننی صدیقہ بلکل بے خبر ہے کہ اس کے مستقبل پر مہر لگا دی گئی ہے اس کے والدین نے اسے تقریباً دو ہزار ڈالر یا تقریباً ایک لاکھ ستتر ہزار افغانی میں بیرون ملک کام کرنے والے ایک افغان باشندے کو بیچ دیا ہے اور صرف وہی نہیں یہ چھوٹی سی لڑکی یہ چھوٹی بچی اور یہ چھوٹی بچی سب بک چکی ہیں اور یہ چھوٹی بچی بھی فروخت کے لیے دستیاب ہے زیادہ تر بچیاں جن سے ہماری ملاقات اس کیمپ میں ہوئی جو سب دس سال سے کم عمر کی لگتی ہیں وہ یا تو پہلے ہی کسی خریدار کو بیچ دی گئی ہیں یا ان کے والدین خریدار کی تلاش میں ہیں جب ہم نے پوچھا کہ یہ والدین اپنی بیٹیوں کو کیوں بیچتے ہیں تو عبدالعزیز نامی ایک شاہس غصے میں آ گیا ہم اپنے بچوں کو نیند کی گولیاں دیتے ہیں کیونکہ وہ روتے ہیں اور کھانا مانگتے ہیں کبھی ہماری بھی کوئی زندگی تھی ہم امیر تھے پھر خوشک سالی آئی جنگ میں ہمارے جوان مر گئے ہم صوبہ فاریاب سے فرار ہو کر حیرات آئے نئے حکومت آئے خدا جانتا ہے گندم کی ایک بوری کی قیمت ڈھائی ہزار افغانی تک پہنچ گئی ہے ہم اسے کیسے خریدے ہم تین سال سے ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں والدین کہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ بیچ دیتے ہیں تاکہ باقی بچوں کو بھوک سے بچایا جا سکے جنگ اور طویل خوشک سالی نے افغانستان کو پہلے ہی تباہ کر دیا تھا ملکی معیشت کا زیادہ تر انحصار غیر ملکی فنڈنگ پر تھا چھے ماہ قبل جب طالبان نے عسکری طاقت کے ذریعے ملک پر قبضہ کیا تو افغانستان کو ملنے والی بین الاقوامی مالی امداد ختم ہو گئی اس کے بعد افغان معیشت کے زوال نے مالی پریشانیوں کو بڑھا دیا نوے فیصد افغان شہریوں کی روزانہ کی کمائی دو سو افغانی سے بھی کم ہے ملک کی تقریبا نصف آبادی کو شدید بھوک کا سامنا ہے دس لاکھ بچوں کو شدید غزائی قلت کا سامنا ہے یہ مایوس کن صورتحال شیرینہ کو غصہ دلاتی ہے وہ کچرے کی بوری فرش پر پھینکتی ہے اور چھیخنا شروع کر دیتی ہے ہمارے پاس دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے اس خوفناک سردی میں ہم ان پتھروں پر رہ رہے ہیں گرم رکھنے کے لیے آگ تک نہیں ہے میرا بیٹا ابھی یہ کچرہ چن کر لائے ہے اس سے ہم شاید چار سو یا آٹھ سو افغانی کما سکیں یہی ہماری قیمت ہے صدیقہ کے والد کا کہنا ہے کہ بالغ ہونے پر ان کی بیٹی کی شادی خریدار کے بیٹے سے ہو جائے گی لیکن وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بار فروخت ہونے کے بعد خریدار ہی اس کی زیادہ